بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامیک ہیسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 26, 27 اور 28 رجب المرجب کے رات کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کروں گی رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے ان مہینوں میں عبادت کا ثواب زیادہ ہے البتہ رجب کے مہینے میں کسی دن روزہ رکھنا یا محسوس قسم کی تسبیحات پڑھنے کا بہت زیادہ عجر و ثواب ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ماہی رجب کی فضیلت براقات اور اس کی حاصل راتوں کی عبادت اور فضیلت اور اہمیت شیئر کروں گی تو میری بہنوں اور بھائیوں 27 رجب المرجب وہ دن اور رات ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت عطا فرمائی اور 27 رجب کو ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کی سعادت حاصل کی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے شبان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے رجب المرجب بیج بونے کا مہینہ شبان پانی دینے کا مہینہ اور رمضان فصل کارتنے کا مہینہ ہے لہٰذا جو رجب کے مہینے میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور شبان میں اپنے آنسوں سے سراب نہیں کرتا وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت نہیں کار سکتا جبکہ رجب المرجب جسم کو شبان المعظم دل کو رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے تو یہ بڑی ہی مبارک رات ہے یہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے اور آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شبہ میراج کی رات کے حاصل نوافل شیئر کروں گی کیونکہ یہ نوافل پڑھنے کی بڑی ہی طاقت اور بڑی ہی تاثیر ہے اب یہ نوافل کس کس ترقیب سے پڑھنی ہیں کتنی رکعت پڑھنی ہیں اور کس طرح پڑھنی ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو میری بہنوں اور بھائیوں ستائیس رجب المرجب کے روزے رکھنے کی فضیلت احادیث مبارک میں مجود ہے امام مہین کی سید انہ سلیمان فارسی سے روایت ہے کہ رجب میں ایک رات اور دن ہے اور جو اس دن روزہ رکھے اور وہ رات نوافل میں گزارے سو برس کے روزوں سو برس کی شبہ بیداری کے برابر ہے اور وہ ستائیسوی رجب ہیں اور اسی تاریخ اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معبوس فرمایا حضرت سلیمان فارسی فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک سے سنا کہ آپ نے فرمایا رجب کا ایک روزہ رکھ لیں گویا اس نے ایک ہزار سال کے روزے رکھیں اور گویا اس نے ایک ہزار گلام ازاد کیے اور جو اس میں حیرات کریں گویا اس نے ایک ہزار دینار حیرات کی اور اللہ تعالیٰ اس کے بدن کے ہر بال کے عوض ایک ہزار نکیاں لکھتا ہے ایک ہزار درجات بلند فرماتا ہے ایک ہزار گویاں مٹا دیتا ہے اور اس کے لئے رجب کے ہر روزے کے عوض اور ہر صدقے کے عوض ایک ہزار حج اور ایک ہزار عمرے لکھ دیتا ہے میری بہنوں اور بائیوں یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ سے جب دعا مانگی جائے تو اللہ کی ذات ہمیں ضرور عطا کرتی ہے اسی طرح حضرت سعید نا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جس نے 27 فی رجب کا روزہ رکھا اس کے لئے یہ روزہ عمر بڑھ کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اگر وہ اس سال مر جائے گا تو شہید ہوگا اسی طرح جو کوئی پچاس سال کے گناہ معاف کروانا چاہتا ہے عدیث پاک میں ہے کہ جس نے رجب کے مہینے ایک بار صورت احلاص ینکہ کلخو اللہ احد پڑی اللہ تعالی نے اس کے پچاس سال کے گناہ معاف فرما دیے میری بہنوں اور بھائیوں اسی طرح اس مبارک مہینے کی اور بھی بہت زیادہ فضیلتیں بہت ہی زیادہ براقات ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات آپ کو ان تمام نعمدوں سے مالا مال فرمائے میری بہنوں اور بھائیوں شبہ مراج کی رات کی بڑی فضیلت بڑی ہی زیادہ براقات ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اس رات آپ سے راضی ہو جائے تو کسرت کے ساتھ توبہ استغفار کریں نوافل نماز ادا کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں اور سجدے میں سر رکھ کر اس رات توبہ استغفار کرتے رہیں اللہ کی ذات ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے کی تو میری بہنوں اور بھائیوں اب آپ کو جو عمل جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں وہ دو رکت نماز نوافل ہیں اور یہ دو رکت نماز نوافل آپ نے ستائیس رجب کی رات کو پڑھنے ہیں اب یہ آپ نے کس ترتیب کس طریقہ کار سے پڑھنے ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامی ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لارن کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل ایکن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی کو کن سکے جزاک اللہ میری بہنوں اور بھائیوں شبہ میراج کی رات بہت زیادہ ببرکت رات ہے چھبیس ستائیس اور اٹھائیس یعنی کہ ان تین راتوں میں یہ نوافل دو رکت نماز کی نیت سے پڑھنے ہیں یہ ایک دن آپ نے نوافل کیوں پڑھنے ہیں وہ اس لیے کہ اگر آپ چھبیس کی رات میں یہ دو رکت نماز نوافل پڑھیں گے اور ستائیس کی رات اور اٹھائیس کی رات بھی یہ دو رکت نماز نوافل پڑھیں گے تو اللہ کی ذات آپ کو اولیاء کرام کے ساتھ نماز پڑھنے کا عجر و ثواب عطا فرمائے گی اور اس کے بعد جو آپ نے قرآنی کلمات پڑھنے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیر کروں گی لیکن اب آپ کے ساتھ یہ دو رکت نماز نوافل پڑھنے کی ترطیب شیر کرنے جا رہی ہوں جس کی برکت سے آپ کو اللہ کے بزرگانے دین کے ساتھ نماز پڑھنے کا عجر و ثواب ملے گا تو میری بہنوں اور بھائیوں آپ نے جو دو رکت نماز نوافل پڑھنے ہیں ان کی ترطیب کو دھیان سے ملاحظہ فرمائیں آپ نے پہلی رکت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت عالم نشتہ کو پڑھنا ہے دوسری رکت میں آپ نے سورت فاتحہ کے بعد سورت لئی لا فی قریش اس سورت کو پڑھنا ہے صرف آپ نے ان قرآنی سورتوں کو ایک ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا ماننی ہے کہ مولا ہماری تمام پریشانیوں کو مصیفتوں کو ختم فرما دے اور ہمارے نفس کو برائیوں سے محفوظ رکھ ہمیں ہدایت فرما موت کی سختیوں سے تاریخ ہونے والی بہوشیوں سے ہماری مدد فرما ہماری توبہ کو قبول فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہم تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتے ہیں پاکیزہ رزق کا سوال کرتے ہیں بڑے احلاق سے بڑی حائشات سے بڑی بیماریوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں ہم تجھ سے تندرستی پاکدامنی دیانت داری خوش احلاقی کا سوال کرتے ہیں یا اللہ ہم مختاجی سے رزق میں کمی سے زلت سے تیری پناہ مانگتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو نفع سے پاک کر ہمارے اعمال کو ہماری زبانوں کو پاک کر جھوٹ سے پاک کر ہماری آنکھوں کو خیانت عطا کر اے ہمارے رب ہمیں ایسی توفیق عطا فرما کہ اس عمل کے جس سے تیری جنت ہم پر واجب ہو جائے اور ہمیں بچا لے ہر اس برائی سے ہر اس جہنم کی آگ سے اے ہمارے رب اپنی محبت کو ہمارے دلوں میں ایسی ڈال کہ کسی چیز کا خوف نہ رہے سوائے تیری ذات کی تو میری بہنوں آپ نے یہ دو رکعت نماز نوافل پڑھ کر اللہ سے اس طرح اپنے الفاظ میں دعا کرے اور اس کے بعد قرآنی کلمات لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھیں اور اللہ سے حسوسی دعا مانگے کیونکہ یہ دعا اللہ سے آپ نے مانگنی ہے گرگرہ کر مانگے آجزی سے مانگے ندامت کی آنسو بہا کر مانگے اس رات رب کریم ہمیں ضرور عطا کرے گا اس لئے اللہ سے دعا مانگتے جائیں اللہ کی ذات ہمیں عطا کرتا جائے گا تو میری بہنوں اور بھائیوں آپ کو آج کی یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیو اور سبسکرائب کریں جزاک اللہ